اسلام علیکم ناظرین میڈیسن ورل پیکے کے ساتھ ڈاکٹر احمد سلمان حاضر ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بہت ہی ہے کہ امپورٹنٹ مسئلہ جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو افیک کرتا ہے وہ ڈینڈرف کا مسئلہ ہے وہ ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور ہم آج بہت ہی موثر اور ایک زبردست اس کا علاج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ اس مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں ناظرین ڈینڈرف کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نارملی ہمارے ہیر کس طرح گرو کرتے ہیں تو ناظرین ہماری سکن کے اندر ہیر فالیکلز موجود ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہیر گرو کرتے ہیں اور ان ہیر فالیکلز کے اندر آئل گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک آئل پروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم سیبم کہتے ہیں جو کہ ایک مضبوط اور توانہ ہمارے بالوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو کہ ان کو مویسچر دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بال ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں اور گھنے رہتے ہیں سو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینڈرف کیا ہے ناظرین ڈینڈرف سکین اور سکیلپ کی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو ہے وہ فلیکس پروڈیوس ہوتے ہیں فلیکس کیا ہے ناظرین جو کہ ہماری سکین کے ہی ذرے جو ہیں وہ تیزی سے ٹوپنا شروع ہو جاتی ہے سکین جس کی وجہ سے وہ ذرے جو ہیں وہ ہمارے بالوں کی سرفس پہ آ جاتے ہیں جس کو ہم ڈینڈرف کہتے ہیں اب ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈینڈرف ہوتی کیوں ہیں اس کی کیا ہے ناظرین سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو کاؤز ہے اس ڈینڈرف کا اس کو ہم ڈیورک ڈرمٹائٹس کہتے ہیں جو کہ ایک فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم میلسیزیا بولی ایک ییسٹ ہے جو کہ ہماری سکین کی سرفس پہ موجود ہوتی ہے اور یہ سکین کی سرفس پہ موجود ہونے کی وجہ سے جو آئل پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے جو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا شروع میں کہ ہمارے ہیر فولیکلز کے اندر آئل گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ آئل سیبم سکریٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہ جو ییسٹ اور فنگس ہے جس کو ہم میلسیزیا کہتے ہیں یہ ہماری سکین کی سرفس پہ موجود ہوتی ہے اور یہ اس آئل کو اس سیبم کو جو ہے وہ کنزیوم کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس آئل کو یوز کرتی ہے اب اس آئل کے اندر ناظرین دو قسم کے فیٹی ایسٹس موجود ہوتے ہیں ایک سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اور ایک انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں تو یہ ییسٹ جو ہے میلسیزیا یہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس ہماری سکین کی سرفس پہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں انکنزیومڈ رہ جاتے ہیں اور وہ جب ہماری سکین کی سرفیس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہماری سکین کے سرفیس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری سکین کے اندر موجود ایک وارٹر کی کنسنٹریشن ہے وہ جب سرفیس اوپن رہ جاتی ہے تو وہ جو وارٹر ہے وہ ایپوریٹ ہونا شو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس کو ہماری جب باڈی ڈیٹیک کرتی ہے اس سکین سرفیس کو اوپن رہنے کی وجہ کو جب ہماری باڈی ڈیٹیک کرتی ہے تو اچنگ ہوتی ہے ناظرین ہم سب کو پتا ہے کہ ڈینڈرف میں ہمیں جو ہے وہ اچنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں خارش محسوس ہوتی ہے ہماری سرفیس پہ ہمیں ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسی وجہ سے ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ سرفیس جو ہے وہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس کی وجہ سے کھلی رہ جاتی ہے اور وارٹر کی کنسنٹریشن اس جگہ پہ سیلز میں کم رہ جاتی ہے ڈرائنس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی ڈیٹیک کرتی ہے یا ڈیٹیک ہمیں محسوس ہوتی ہے اب جب وہ سرفیس انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس کی وجہ سے جو ہماری سکین کے اندر سوک کرتی ہیں اور وہ سرفیس کھلی رہ جاتی ہیں تو ہماری باڈی یہ ڈیٹیک کرتی ہے کہ سکین کی لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے اللہ کی طرف سے جو ڈیفینسیف میکنیزمز ہیں اس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ سکین کی اپی ڈرمیس کی جو فارمیشن ہے جو سکین کے بننے کا عمل ہے جو کہ نیچرل ہے ہماری جو باڈی ہے وہ عمومن ایک سے دو ہفتے میں جو پرانی سکین کی لیئر ہے اس کو ختم کر کے ایک نئی سکین کی لیئر اوپر آ رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے نیچرل میکنیزم ہے جب ہماری باڈی جو ہے وہ اس ییسٹ کے عمل کی وجہ سے یہ ڈیٹیک کرتی ہے کہ سکین ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کی جو پروڈکشن ہے اس کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہے سو اپیڈرمیس کی جو پروڈکشن ہے جو ہماری سکین کی لیئر کی پروڈکشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فلیکس کی پروڈکشن جس کو ہم ڈینڈرف کہہ رہے ہیں جو ہمیں وائٹ زرے جو ہیں ڈینڈرف کے نظر آتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری ڈیڈ سکین ہی ہے سو جب سکین ڈیمیج کے نتیجے میں ہماری باڈی سکین کی پروڈکشن کے عمل کو تیز کر دیتی ہے تو اس وجہ سے وہ فلیکس تیزی سے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری بالوں کی سرفیس پہ ہمیں زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈینڈرف کہہ رہے ہیں اور یہ ڈینڈرف کی جو کاؤز ہے جس کو ہم سیبورک ڈرمٹائٹس کہہ رہے ہیں جو کہ جیسٹ اور فنگس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ سیونٹی پرسنٹ کاؤز ہے ہماری ڈینڈرف کا سو ناظرین اس ڈینڈرف کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے سیدھی سی بات ہے ناظرین یہ ڈینڈرف جو ہے یہ زیادہ آئل سکریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے ایسی عدویات استعمال کریں گے ایسے شیمپو استعمال کریں گے جو کہ آئل کی سکریشن کو کم کریں گے دوسرے نمبر پر ناظرین جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا میلیسیزیا ییسٹ جو ہے جو فنگس کی ایک قسم ہے یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ہماری سکن ڈیمیج تیز ہوتی ہے سو ہم ییسٹ کی فنگس کی پروڈکشن کو کم کریں گے ہم ایسے شیمپو استعمال کریں گے جو کہ اس ییسٹ کی گروت کو کم کر رہے ہوں اور تیسرے نمبر پر ہماری سکن کی پروڈکشن جو ہے وہ تیز ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلیک فورمیشن ڈینڈرف کے ذرے ڈیڈ سکن کے ذرے تیزی سے ابر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے بالوں کی لیئر پر تو اس کے لیے ہم ایسے شیمپو استعمال کریں گے جو کہ ہمارے سکن کی پروڈکشن کو نارمل سپیڈ پر لے آئیں جو کہ تیز سکن کی پروڈکشن کی سپیڈ تیز ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم نارمل کر لیں تاکہ فلیک فورمیشن کا عمل کم ہو جائے اور ڈینڈرف کم ہو جائے سو ناظرین اب ہم چلتے ہیں ایسے کون سے شیمپو ہیں جو آپ کو ڈینڈرف کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتے ہیں سو اب ہم علاج کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم ایسے انٹی فنگل شیمپو کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ییسٹ میلیسیزیا کے پروڈکشن کو اس کو روکنے میں مدد کریں گے تاکہ وہ ہمارے آئل کو سی بم کو یوز کرتے ہوئے جو ہے ہمارے ڈیمیج کو کم سے کم کر سکیں سو ہم نے سب سے پہلے ییسٹ کی پروڈکشن کو روکنا ہے اس کے لئے ناظرین سب سے پہلے کیٹو کونازول شیمپو مارکٹ میں موجود ہیں جس میں کوناز شیمپو اور کیٹو گن شیمپو موجود ہیں یہ آپ ہفتے میں سادے شیمپووں کے ساتھ ہفتے میں دو دفعہ اس شیمپو کے ساتھ جب ہم اپنے بالوں کو دھوتے ہیں تو ہم اس ییسٹ کو روکنے میں مددگار ثابت کرتے ہیں یہ شیمپو جس کی وجہ سے ڈینڈرف ہو رہی ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ ناظرین یہ ہے کہ آپ نے ہفتے میں یہ شیمپو کو کوناز اور کیٹو گن شیمپو ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنے ہیں تین تین دن کے وقفے کے ساتھ اور آپ نے ان کو جڑوں تک جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے اور ان کو پانچ سات منٹ سکن کی سرفس پہ لگے رہنے دینا ہے تاکہ یہ اپنا جو اثر ہے وہ مکمل طریقے سے پورا کر سکیں تو یہ ہو گئے انٹی فنگل شیمپو جو کہ اس ییسٹ کو روکنے میں مدد کریں گے جو کہ ڈینڈرف بننے کے عمل کو تیز کر رہی ہے دوسرے نمبر پہ ناظرین ہم سیلینیم سلفائیڈ شیمپو کو ڈسکس کرتے ہیں سیلینیم سلفائیڈ شیمپو ناظرین کیا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہیر فولیکلز کے اندر آئل گلینڈز ہیں جو کہ آئل زیادہ سکریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اور ان آئلز کو وہ ییسٹ اور فنگس ملسیزیا ییسٹ جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ ہمارے سکن کو ڈیمج کر رہی ہوتی ہے سو ہم نے دوسرے نمبر پہ آئل کی سکریشن کو کم کرنا ہوتا ہے سو اس کے لیے سیلینیم سلفائیڈ شیمپو جیسا کہ مارکٹ میں سیلسن بلو شیمپو موجود ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آئل کی سکریشن کو جو کہ فنگس کی گروت کو تیز کرنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے سیلینیم سلفائیڈ شیمپو ناظرین اس آئل کی سکریشن کو کم کرنے میں مدد کرے گا جس کو جس آئل کو وہ یوز کر کے ملسیزیا ییسٹ جو ہے وہ ڈینڈرف کے عمل کو تیز کر رہی ہوتی ہے سو ناظرین اسی طرح آپ سیلسن بلو شیمپو کو استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ جو کہ آپ کے ڈینڈرف کو موثر طریقے سے کم کرنے میں آپ کو مدد دے سکتی ہے تیسرے نمبر پہ ناظرین مارکٹ میں زنک پائریتھے اون پیریشنز شیمپو آویلیبل ہیں جو کہ اس کاؤز ملسیزیا ییسٹ کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں جس میں مارکٹ میں پولٹ اور شیمپو آویلیبل ہیں اور یہ بھی آپ نارمل شیمپو کی طرح ہفتے میں تین سے چار دن استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اس فنگس کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گا آپ کی جو کہ اس ڈینڈرف کا کاؤز بن رہی ہے چوتھے نمبر پہ ناظرین ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس ڈینڈرف کے عمل سے ہماری سکن کی پروڈکشن تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فلیک پروڈکشن کا عمل تیز ہوا ہوتا ہے جس کو ہم نے کم کرنا ہے اس کے لئے ناظرین مارکٹ میں کول ٹار شیمپوز آویلیبل ہیں جو کہ ہماری سکن کی پروڈکشن کا جو عمل ابنورمل سپیڈ سے ہماری سکن کی پروڈکشن اس کے علاوہ ناظرین سیبورک ڈرمٹائٹس ہم نے جیسا کہ ڈسکس کیا یہ سیونٹی پرسنٹ ڈینڈرف کے کیسز کا ذمہ دار ہے جس کا ہم نے وجہ بھی ڈسکس کر لی اور ہم نے اس کا علاج بھی ڈسکس کر لیا اس کے علاوہ ناظرین ایک ویدر بھی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ڈینڈرف کی کاوز میں جو ہے وہ ایمپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ سویرلی جو ڈینڈرف جو ہے وہ ڈرائی ویدر میں وینٹر سیزن میں جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے جس کو ہم جو ویدر کی وجہ سے ناظرین ڈینڈرف ہے اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی سکن کو مویسٹ رکھنا ہے ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئلز کوکنٹ آئلز اور آلیو آئلز اور مسٹرڈ آئلز کا ہم استعمال کر کے ہم جو ڈینڈرف ڈرائی نس کی وجہ سے ویدر کی وجہ سے کاؤز ہو رہی ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سو ناظرین آج شیمپو ہیں جن کو ہم استعمال کر کے موثر طریقے سے ڈینڈرف کنٹرول کر سکتے ہیں سو ناظرین اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کے کامن مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں اور ان کے علاج بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں سو ناظرین اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ڈاکٹر احمد سلمان کو میڈیسن ورل پی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ